السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے یوٹیوب چینل مفتی محمد عاصف کے اوپر ایک مسئلہ بڑا اور بہت زیادہ طریقوں کے ساتھ پوچھا گیا وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے ساتھ مرد نے حالت حیض میں ہمبستری کر لی اور اس ہمبستری کے ساتھ حمل ٹھہر گیا تو حالت حیض میں تو ہمبستری کرنا حرام تھا اب اس سے حمل ٹھہر گیا تو آیا کہ وہ حمل والا بچہ حلال کا ہوگا یا حرام کا ہوگا اس بارے میں بہت سارے لوگوں نے پوچھا ہے تو میں نے کہا کہ اس کے اوپر کیوں نہ ایک ویڈیو بنائی جائے تاکہ سب لوگوں کے جو سوالات اور جو اعتراضات ہیں وہ حل ہو جائیں پہلی بات یہ ہے ایک چیز ہوتی ہے خود گناہ اور ایک ہوتا ہے اس سے پیدا ہونے والا گناہ تو اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حالت حیض میں جو آپ نے ہمبستری کی ہے یہ خود گناہ ہے اور اگر اس سے حمل ٹھہر گیا تو یہ گناہ نہیں ہے یہ مطلب یہ ہے کہ یہ حرام نہیں ہے بلکہ حلال ہوگا کیوں کہ یہ جو آپ نے اس ایک مخصوص وقت میں جس کے اندر شریعت نے منع کیا ہے کہ اس وقت کے اندر آپ نے ہمبستری نہیں کرنی اب آپ نے کر لی مخصوص وقت کے اندر تو اب تو اس مخصوص وقت میں آپ نے جو گناہ کیا وہ تو گناہ ہوگا لیکن اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ حلال کا ہوگا کیونکہ آپ میاں اور بیوی ہیں آپ میاں اور بیوی ہونے کے ناتے وہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ حلال کا ہوگا حرام کا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا کہ اس سے جو حمل ٹھیرا ہے وہ معاذ اللہ حرام کا کہا جائے ایسی بات نہیں ہے اور اس سے بچہ پیدا ہوگیا تو اس کو بھی حرام کا نہیں کہا جا سکتا لیکن اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ نے حرام کا ارتکاب کیا ہے تو آپ کو اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے اور بارے دیگر ایسے کاموں سے ہمیشہ کے لیے پرہیزگی اختیار کرنی چاہیے اور اس کے اوپر ہو سکے تو اس توبہ کے ساتھ آپ کو صدقہ کرنا چاہیے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو چکی ہے تو اب اگر آپ نے یہ تمام کام کر لیے توبہ بھی کر لی صدقہ بھی دے لیا استغفار بھی کر لیا تو اب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی توبہوں کو قبول فرماتے ہوئے ان تمام سے آپ کو چھٹکارہ دلوائیں گے اور اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے اب بات یہ ہے کہ یہ منع کیوں کیا گیا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ جو حالت حیض ہوتی ہے یا نفاس کی حالت ہوتی ہے اس میں عورت کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور یہ ساری گندگی ہی گندگی ہوتی ہے عورت کے رحم کے اندر یعنی اگلے جو طرف ہوتی ہے اس کے اندر ساری گندگی ہوتی ہے اور قرآن پاک کے اندر اس کو گندگی ہی بیان کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ میں اس کو تکلیف کے ساتھ شمار کیا گیا ہے تو اگر آپ اس عورت کے ساتھ ہمبستری کرتے ہیں تو عورت کو تکلیف پہنچانا مقشود ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے تو لہٰذا آپ کو اس صورت میں بچنا چاہیے کہ حالت ہیز کے اندر عورت سے ہمیشہ کے لیے ہمبستری نہ کریں اور اگر آپ نے ہمبستری کر لی حمل ٹھہر گیا تو اب جو بچہ ہوگا وہ حلال کا ہوگا حرام کا نہیں ہوگا امید ہے آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا اگر مسئلہ سمجھ آ چکا ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور چینل پہ نئے تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ